میرے ساتھ آج سیکٹری جنرل سندھ سینیٹر مکار میندی صاحب ہمارے مائنورٹیز کے بہت بڑے لیڈر سینیٹر انوالالدین صاحب اور آپ سب کے دوست جانے پہنچانے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے ہیں درکی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے کیا ہم بہت دن سے خاموش رہے کراچی کی صورتحال پہ میں کچھ گفتو کرنا چاہ رہا تھا آج لیکن الزامات لگتے رہے اور ہم نے ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاست کی ہے مفاہمت کی اور اتحاد کی اور ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو بخاری صاحب بھی تشریف لیائے ہیں بہت بہت شکریہ جناب کہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو اور ہم اچھے تعلقات کے خوہاں ہمیشہ رہے بہرحال جو بھی غلط الزامات لگتے رہے اور اس سلسلے میں جو تھیں شکایتیں اوپر تک جاتی رہیں انتخابات میں رگنگ کے جو الزامات ہم پہ لگائے گئے اللہ کا شکر ہے کہ سو فیصد مقدمات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے فیصلہ ان کے حق میں ہوا الزامات یہاں تک گئے کہ الیکشن کمیشن کی بار بار توہین کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہماری بی ٹیم وہ بن گئے ہیں لیکن پھر جو مقدمات ہائی کورٹ میں لکھے گئے جماعت اسلامی وہاں سے بھی ہم کو اللہ نے فتح نصیب کی اور جو ہمارا موقع تھا وہ صحیح ثابت ہوا اب یہ کہ ہم ہمیشہ ہماری تاریخ ہے کہ ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف لسانی دہشتگردی ہو یا مذہبی انتہا پسندوں کی دہشتگردی ہو ہم ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس دہشتگردی کی نظریاتی طور پہ زبانی طور پہ ہر طرح سے انتظامی طور پہ مخالفت کی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا سیکریٹریٹ ہے اس کی شہدہ گیلری میں ایک ہزار سے زیادہ کارکنوں کی تصاویر لگی ہوئے کہ جو دہشتگردی کے خلاف دہشتگردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ہم ان شہدہ کی یاد کو سلام کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں اور نہ صرف لوئن آرڈر کے اعتبار سے امن و مان کے اعتبار سے کراچی میں امن قائم ہوا لیکن کراچی میں ایک جو گمرہی کی کیفیت تھی جو تاثب کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوئی ہمیں کامیابی ہوئی اس نفرت کی سیاست کو دفن کرنے میں اس تاثب کی سیاست کو دفن کرنے میں دوستو تاثب جو سب سے بڑا نقصان پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیا چیز درست ہے کیا چیز صحیح ہے اور کراچی خون میں نہایا اس وجہ سے لیکن یہ کہ بہرحال خدا کا شکر ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ان دوستوں کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں اور کراچی میں امن و مان قائم ہوا کراچی بہت پہلے سے ایک ہمیشہ سے ترقی یافتہ شہر رہا ہے ترقی پسندی وہاں پہ رہی ہے ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے محترمہ فاطمہ جناہ کا الیکشن ہو یا پھر انیس سو ستر کا الیکشن ہو کراچی والوں نے ترقی پسندی کی حمایت کی ہے انیس سو ستر کے الیکشن میں بھی جو ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ سولہ میں سے گیارہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی سے ہم جیتے تھے اور ایک ترقی پسندی کی بیپ تھی جو کہ صوبائی اسمبلی کے اندر وہ آئی اور یہ کہ اس کے نتیجے میں ہماری حکومت سندھ میں بنی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہوئے اور بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے جو ہوشمند شہری ہیں کراچی کے جو باشعور شہری ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنا اعتماد ظاہر کیا اور بہت سے لوگ جو یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ایسا ممکن ہے وہ ممکن ہوا اور ہماری پارٹی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ وہاں پہ جیتی اور سب سے بڑی اکثریت کے جو تھی وہ آئی اور اس لحاظ سے کراچی کی میئر شپ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے میں بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں سیکٹری جنرل میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ جماعت اسلامی یا کوئی اور جماعت سب سے بڑی جماعت کے ایسیت سے اوہرتی تو ہم ان کا منڈیٹ تسلیم کرتے اور انہیں مبارک بات دیتے دوہزار دو کے اندر میں خود کراچی نازم کا امیدوار تھا اور میں آپ سے ارز کروں کہ بڑی کہانیاں ہیں کس قسم کے پریشر ڈالے گئے ایجنسیوں نے کیا کیا کھیل کھیلے لیکن کسی قسم کی غلط الزامات یا یا بہت سی ایسی چیزیں جو کہ حقیقت پہ تھی حقیقت بیتی سامنے نہیں لائے اور بیس میں سے جس وقت سترہ پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ آیا اور اس میں یہ محسوس ہوا کہ اب جماعت اسلامی جیت رہی ہے تو میں نے خود مرہوم نعمت اللہ خان صاحب کو فون کر کے مبارک بات دی اور جس کو کہ انہوں نے بڑے شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور ہم ایک بڑا اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے ماحول کے اندر دوستانہ ماحول کے اندر کراچی کو چلاتے رہے یہ تبدیلی شاید تھوڑی سی جماعت اسلامی کے اندر بھی آ رہی تھی کہ وہ ہمیں ایکوموڈیٹ کر رہے تھے اس انتخابات کے بعد بھی ہم اسی مفاہمت اور ایکوموڈیشن کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے اپنے راستے کھلے رکھے اور ہم نے جیسا کہ میں نے اتداء میں ارس کیا کہ کسی بھی مرحلے پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک مہم چل رہی تھی اور جس میں ہم پہ ہر قسم کا الزام لگا جا رہا تھا سیکٹری جنرل نے یا پارٹی کے کراچی ڈیویزن کے ہوتے داروں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا جواب دے لیکن اب حالات بہت آگے چلیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پہ الزامات جھوٹے الزامات لگانے کی مہم ہے وہ اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور وہ اس وقت داخل ہوئی کہ جب جماعت اسلامی کے امیدوار اور ان کی پارٹی کے بڑے لوگ انہوں نے نو مئی کی دہشت گردی کے بعد اور پاکستان دشمنی کے بعد زمان پارک جا کے اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن سے ملے اور پی ٹی آئی کے چیئرمن نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی میں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو منتخب لوگ آئے ہیں وہاں پہ ہاؤس کے اندر وہ جماعت اسلامی کی حمایت کرے اور یہ چیز اس حد تک جانا اور اس کے بعد پھر سے ایک الزامات کی مہم شروع ہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پریشر استعمال کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی رشوتیں دے رہی ہے ان کی کامیابیاں خریدنے کے لیے اور ان کی سپورٹ خریدنے کے لیے میں مضمت کرتا ہوں اس قسم کے الزامات کی کہ ہم کسی پہ پریشر ڈال رہے ہیں یا کسی کو رشوت دے رہے ہیں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے میر کے انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے ہونے کی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسیمبلی میں یہ ترمیم کامیاب کرائی تھی اگر خریدنے کی یا پریشر ڈالنے کی بات ہوتی تو ہم شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ ترمیم نہ لاتے کہ انتخابات ساپ ہوں شفاپ ہوں ہر ایک کو پتہ ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیس سے زیادہ جو منتخب لوگ تھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے میڈیا پہ آکے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے اور اس کو بہانہ بنا کہ یہ الزامات جو تھے وہ اور زیادہ سختی سے دورائے گئے اور یہ بھول گئے اور بہرحال آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیڈروں کارکنوں میں ایک دور لگی ہوئی یہ پارٹی کو چھوڑنے کی کراچی کے اندر بھی تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام محترم علی زیدی صاحب یا محترم ہمارے جو گورنر تھے عمران اسماعیل صاحب یہ بہت بڑے بڑے نام تھے کراچی کے وہ بھی پہلے پارٹی کو چھوڑ گئے تو اب یہ کہنا کہ جناب جو کارکن جو درجو پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے پریشر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا ان کو رشوت دی گئی ہے میرے خیال سے یہ غلط جو کچھ بھی وہاں پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیہ ہے جس سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں اور انہوں نے خود کہا جو پروگرام میں نے دیکھا ایک ٹیلویجن چینل پہ کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ اگر خریداری ہوتی یا کوئی بات ہوتی بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے تحریک انصاف اور یہ فیصلہ اس بڑے فیصلی کی اککاسی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ لیں لیکن اب جس ماحول میں صورتحال جا رہی ہے وہ میرے خیال سے اور ہمیں کافی تشویش اس بات پہ ہے اور اسی لئے ہم نے آپ کو زحمت دی وہ زیادہ اور کی طرف واپس پلٹ رہی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سیاست میں تشدد کی جو ابتداء ہے وہ جماعت اسلامی نے کی جب کہ ان کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا اسلامی جمعیت طلبہ اس نے بقاعدہ اپنے ٹائگرز اور ٹینثرز اور وہ بنا رکھے تھے تھنڈر اسکارڈ کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں کو قتل کر رہے تھے لوگوں پہ تشدد کر رہے تھے اور زیادہ سے ان کی امائیت تھی ایک ایسی پارٹی جس نے ہر اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس کے کارکن قتل کیے جا رہے تھے اس اتحاد کی وجہ سے جو زیادہ اور جماعت اسلامی کا تھا اور میں احتیاط سے کام لیتا ہوں لیکن جہاں تجزیہ کی بات ہوگی اس وقت میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آج صورتحال ہے جو بھی ملک میں خورج ہوئی ہے آخر پچیاسی ہزار پاکستانیوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا ہے آج ہمیں وجہ تک پتہ نہیں کہ جھڑڑا کس بات پہ ہے آج ہمارے اداروں میں تقسیم ہے کیا ہمیں وجہ پتہ نہیں کہ کس بات پہ ہے جی نہیں وہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں جن کی پرورش کی ہمارے قومی جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں اور جن کی پرورش کی گئی اور یہ جو انداز فکر ہے کہ نہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی صحیح راستہ ہے اس نے جڑ پکڑی ہے ملک کے اندر اور بار بار اس کی آبیاری کی جاری ہے اس وقت جو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا گڑ جوڑ ہے کراچی میں یہ انتہائی خطرناک گڑ جوڑ ہے یہ اس سیاست کی تائید ہے کہ جو طالبان افغانستان کے اندر رجعت پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کو ان مسلح طالبان کو جس طریقے سے لاکہ یہاں پہ واپس بسایا گیا جس طریقے پاکستان کے اندر دیشت گردی کی کار روائیاں کر رہے ہیں ان کو ایک اور پناہ کراچی کے اندر مہیا کی جائے کیونکہ کراچی کے اندر کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر اور وہاں بہت آسان ہے ان دیشت گردوں کو لے جانا مزدور و محنت کشوں کے بیس کے اندر اور کراچی کے اندر ایسے سپورٹ بن چکے ہیں کہ جہاں یہ دیشت گرد جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے ریفیوجی کیم بنا رہے ہیں میں صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے اپنی سند حکومت کی طرف سے کہ کراچی کو ہم دیشت گردی کا اڈا نہیں بننے دیں گے کراچی میں بہت سا خون بہا ہے بہت خون بہا ہے اور یہ سلسلہ ہم پھر نہیں جانے دیں گے کراچی کی میئر شپ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کے لئے لڑو گئے ہیں اور ہمیں امید ہے پوری کہ اللہ ہمیں فتح دے گا لیکن یہ کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے اور یہ جو سازش ہوئی ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا آخر ایم ایم عالم کے جہاز نے کیا بگاڑ ہوتا کراچی میں ہم نے اس گروپ میں بھی شامل تھا جو دیش گردی کا مقابلہ کر رہا تھا اور ہمیں پتا ہے اچھی طرح کہ کہاں کہاں تک ان کے رابطے تھے اور کس کے اشاروں پہ یہ سارا کام ہو رہا تھا تو اس لیے آپ کو زہمت دیئے پارٹی کی طرف سے اور میں آپ سے یہ بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عظم ہے کہ ایک محضب سیاسی کلچر ملک کے اندر بنے ہمارا جو عظم ہے کہ ملک میں امن و امان ہو ہمارا جو عظم ہے کہ ملک میں یہ تقسیم کی سیاست ختم ہو انتخابات ہوتے ہیں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مخالفت ختم ہو اور پھر ہم ملجل کے آگے بڑھتے ہم اس عظم پہ قائم رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں کراچی کو تھنڈر اسکارڈز اور طالبان کے حوالے نہیں کرے گی اور یہ میں پورے عظم کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں تین لائف اٹمٹس کا سروائیور میں خود ہوں بخار میندی صاحب کی اور انور لالدین صاحب کی قسمت ہے کہ آپ کے سامنے یہاں زندہ بیٹھیں پاکستان پیپلز پارٹی بدترین حالات کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے دہشت گردی کے معاملے میں اور اس دفعہ بھی میں پورے عظم کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قسم کی دہشت گردی ہم کراچی کے اندر نہیں ہونے دیں گے ہم نے یہ آپ کی طہولت کے لیے یہ تمام نقاط آپ نے نوٹ کر دی ہیں جو کہ آپ میں ابھی تقسیم ہو جائیں گے شکری جنرل صاحب نے بڑی مجھے عزت دی کہ پہلے مجھے بولنے کا موقع دیا اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں سینیٹر مرلال دین سے اور ہمارے بخاری صاحب بھی آپ تشریف رکھتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے تھوڑی دیر بات کر سیکرٹی جنرل صاحب بہت شکریہ میرے عزیز میڈیا پرسن صاحب دوست ہوں اور یہاں موجود میرے ساتھی اسلام علیکم بہت تفسیر سے تاجر صاحب نے آپ کے سامنے کریاج کی صورت تیار اور خصوص جماعت اسلامی کردار کو رکھا ہے آپ کو میں اگر ماضی میں لے جاؤ تو جماعت اسلامی جب بھی کامیاب ہوئی ہے یا ضیاء لکھ کے دور میں پارٹیز کے الیکشن ہوئے پیپوز پارٹی رہوام دوست کے نام سے الیکشن لڑا تو پیپوز پارٹی اکسیریت میں وہاں جیت کے آئی لیکن جنرل زیاؤلق نے جماعت اسلامی قیمہ پر وہاں پہ پیپوز پارٹی کے دو کانسلور کا خواہ کرا کے میر اگوانی کو میر وہاں بنوا دیا عبدالخالق اللہ پیپوز پارٹی کے میر کے امیدوار تھے اسی طریقے سے دو ازار ایک میں تاج صاحب نے آپ کو بتایا نحمد اللہ خان صاحب کامیاب کرائے گیا اگر نحمد اللہ خان صاحب کی پرفارمن بہت اچھی تھی بہت نیک تھے آنس تھے کچھ ہوگا لیکن وہ دو ازار پانچ بھی کیوں نہیں جیتے دو ازار ایک میں ایم کیوم نے بائیک آٹ کیا وہ جیت گئے دو ازار پانچ میں ایم کیوم آگئی وہ ہار گئے ابھی جب دو ازار تیس میں الیکشن ہوتے ہیں پندہ جنوری کو ایم کیوم نے اس کا بائیک آٹ کر دیا جماعت اسلامی جو ہے وہ ایٹی سکس ایٹی سیون سیٹوں کے ساتھ آگئی اور پیپوس پارٹی کراچی شہر میں سنگر لارجز پارٹی ہے ایک سو چار نشستیں اس نے وہاں حاصل کی میں ماضی میں آپ کو ستمبر دو ازار اکیس میں کراچی کے چھے کنٹومن بورٹ کے الیکشن ہوئے کنٹومن بورٹ جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ بزارت دفاع کے تیعت آتے ہیں چھے کنٹومن بورٹ میں سے پیپوس پارٹی نے تین کنٹومن بورٹ میں جیتے ہیں اور وہ کنٹومن بورٹ ہم نے جیتا جہاں سے حضر پاکستان میں نے بنے جہاں سے گورنر عمارہ اسماعیل صاحب جو ایمپی بنے وہ ہے کرفٹن کنٹومن بورٹ وہ ہم نے جیتا وہ تاجر صاحب بھی رہتے ہیں وہ ہم نے جیتا منورہ کنٹومن بورٹ ہم نے جیتا تو کوئی اور اس وقت ہم نے سب سے زیادہ بورٹ بھی حاصل کیے یہ پیپوس پارٹی کی وہاں پہ جو چودہ سال پندہ سال میں ہم نے وہاں لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے اور وہاں ہم نے اس بنیاد پہ پیپوس پارٹی خدمت کو شہید بھٹو یہی فلسفہ جس کو لے کر پیزر زداری صاحب اور بھٹو زداری صاحب چل لیں کہ کراچی کو ہم اون کرتے ہیں اور کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا اب جماعت سلامی کے جو نائیم اور رحمان صاحب ہیں وہ حافظ ہیں وہ سچ کبھی بولتے نہیں ہیں وہ امیر جماعت سلامی انہی نے اپنا علف نگال کے میم یہ رے کے ساتھ پیش لگا دیا ہے وہ لکھنے اپنے آپ کو میئر حافظ اگر آپ جا کے دیکھیں گے سائن بورڈ وہ آج سے نہیں پہلے سے انہوں نے اس پہ میئر میئر لکھا وائے اور میں حکومت میں تھی لیکن ہم اتنا پیسہ نہیں ہنچ کر سکے سارے سندھ میں اور پورے صوبے سندھ کے اندر اور آپ دیکھیں کہ کراچی سے لے کشمور تک پارٹی نے کلین سویب کیا ہے ہم نے تمام سیٹے جیتی ہیں اگر جماعت سام اتنی پاور حیدر آباد میں کیوں ہار گئی باقی جگہ کیوں اور میں آپ کو دیکھ ہوں آپ تو بتاؤ تاریز صاحب نے بات کی تقسیم کی انہی نے مرضی شماری کے موقع پر یا اس کے بعد انہی نے مقامی وغیر مقامی کی بات کی وہاں پہ لسانیت کی بات کی اور ہم ان کے دفتروں میں گئے تھے آپ کی بات کٹ رہی ہے آپ ساتھ تھے ہماری دفتروں میں جائے انہی نے وہ رکھ اختیار کیا جو علطاء حسین کی زبان تھی وہ زبان جماعت سلامی کی زبان بن گئے دہشت گردی کی بات کی تو یہ سچ بات ہے کہ طلبہ تنظیموں کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی اور سب سے پہلے شروع کرنے والی جماعت سلامی کی طلبہ تنظیم تھی میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں کہ بشرا زہدی کا واقعہ کراچی میں ہوا ایکسٹ 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 گردی جتنی بھی وہاں دہشت گردی کی جتنی گاریاں جلائیں پیپوس پارٹی کرتی ہمیشہ پرامین جدوہ یقین رکھتی ہے ہم نے امن آجتی کے بات کی ہم نے کراچی شہر کا امن اپنی جانوں کے قربانیاں دے کے وہاں بحال کیا ہے اور اب ہم کسی بھی شکل میں چاہے وہ جماعت سلامی کی شکل ہو ہم وہاں بے دہشت گردی نہ نہ میں آپ کو بتاؤ کہ کراچی کے اندر بات کی جاتی تھی ہمیں لیاری اور ملیر میں بسٹرک سینٹرل سے بھی جیت کیا ہم نے اورنگی ٹاؤن جیتا ہے ہم نے ان ارگو سپیکنگ ایڈیاز کے اندر جہاں پیپوس پارٹی پہلے ماضی میں نہیں تھی لیکن ہم نے مہیند کی دوگانہ میں اعتماد کیا اور ہم چیس ٹاؤن ہے کراچی شہر کے اس میں سے تیرہ ٹاؤن کے اندر پیپوس پارٹی اپنے ٹاؤن کی چیئرمن بنانے جاری ہے جس میں سے ہمارے دو جلو میں تو بلا مقابلہ ہمارے ٹاؤن کے چیئرمن جو ہیں منتخب ہو چکے ہیں اور جہاں پہ ہے وہاں پہ کل میئر کا الیکشن ہے پاکستان پیپوس پارٹی نے کبھی کسی کی نہ خاص ٹیٹنگ بھی یقین لگتی ہے نہ چھانگا مانگے کے سیاست کرتی ہے پیٹی آئی کی فورٹی تری لوگوں میں سے تھرٹی تیس لوگوں نے وہاں پہ اپنا فورٹ بلاک بنایا انہوں نے کوئی دعوت نہیں کہا کہ ہم پیپوس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بات نو مئی کے واقعہ سے بھی پہلے یہ ان کے اندر گروپنگ تھی پیٹی آئی کے اندر پرو جماعت سلامی اور انٹی جماعت سلامی وہاں پہ پہلے سے موجود تھا پاکستان پیپوس پارٹی نے کسی وضع ورن ڈالا ہم نے یہ درو کہا کہ تین ان کے یوسی جیل میں ہیں جن کو الیکشن کمیشن کے دائیت پر وہ ان کو الیکشن میں کل وہاں پیش کریں گے وہاں آئیں گے حکومت وہ دائیت ملے گی وہ حکومت وہاں پہ ان کو جیل سے اسمیلی تک وہاں لائے گی تاکہ وہ اپنا ووٹ یا اپنے حق رائے وہ بھی ہے وہ استعمال کر سکے باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب آزاد ہیں کوئی کسی پر حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے ہم جو سب کو کیونکہ ہم ازار رائے پر یقین لکھتے ہیں ہم جمہوری عمل پر یقین لکھتے ہیں کل جب الیکشن ہوگا اگر ہماری بدنیت ہوتی تو خفیہ رائے دی کرا سکتے تھے قانون ہم بنا رہے سے اور یہ ہائی کورٹ میں کیس سل آئے کہ غیر منتخب لوگ میئر کا الیکشن نہ لڑے اینی ون کی جو شک ڈالی گئی میں آپ بتاؤ اور آپ سین اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں ان کے ایک ایم پی جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب لیاری کے پی ایک سو آٹھ سے کامیاب ہوئے تھے دو آزر اٹھارہ میں جس طرح ہوئے سب کو پتا ہے اسمبلی میں جب یہ بل پیش بھی موجود تھی آئین کے مطابق اور اس میں یہ ڈالا گیا کہ چھے مہینے کے اندر جو غیر منتخب میئر یا چیئرمنٹ ڈاؤن بنے گا اس کو چھے مہینے میں اس کو منتخب ہونا ہے اس کو چھے مہینے کے اندر منتخب ہونا ہے یہ آئین میں بھی موجود ہے تو پاکستان پی اسمبلی کے اندر بل پیش کر رائے لے بیٹ کرا کے یہ بل پاس کیا تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کراچی شہر میں جو جماعت اسلامی کو نشست ملی ان کا تو ایک ایم پی باقی تو کہیں بھی کچھ نہیں تھا اب اتنا بڑا اگر مل گیا تو حیرت کے اگر نحمد اللہ خان صاحب نے خدمت کی ہوتی ہے اور کراچی کو اعتماد ہوتا تو دوہزار باچ پی آپ آئیے ہم مل کے چلاتے ہیں لیکن انہوں نے تو تیہ کا رکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ میر حافظ نعیم صاحب تو کل الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان پی پوس پارٹی کا میر جس کو نام دت کیا ہے چیرمہ بلا پٹو زداری صاحب نے مرسوز وحاف صاحب کو اور ڈپٹی میر کے لیے سلمان عبدال مراد صاحب یہ دونوں پی پوس پارٹی کے کارکون ہیں انشاءاللہ کل جب یہ الیکشن ہوگا شوہ فین کے ذریعے ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا سب کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پی پوس پارٹی کا میر کامیاب ہوگا ہوئے ہیں میں نے کل بھی سینٹ میں بھی گزارش کی کہ سلاب کے لیے فرق فنڈ بھی فرام کرے کے فور کے حوالے سے بھی میں گزارش کی بھی کرتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں پانی پینے کا مسئلہ ہے دوسرے مسائل حکومت اپنے محدود مسائل کے بہوجود کراچی شہر پہ بھرمو دوجہ دیتی ہے چاہے وہ لیاری کا علاقہ ہو چاہے لیاقت آب کا ہو شاہر پر پر آپ دیکھیں ہم اپنی ریڈ لائن ریڈ بس سرویس لے آئے اب آپ وہاں جائیں اتنی خوبصورت سرویس ہے اور بہت سستے گرائے میں پچاس روپے کے اندر ملید سے ٹاور پہنچ جائیں تو پیٹرول کی قیمتوں کے بہوجود ہم نے اس کے قیمتیں نہیں بڑھائے ہم نے خواتین کے لئے بسیں چلائی مزید انت کرے گا کام کرے گا کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد جنرل ایکشن بھی اکتوبر میں ہونے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان پیپوس پارٹی میں آپ کو بتا دیں انشاءاللہ کراچی میں ہم سرپائز دیں گے اور کراچی میں ہم انشاءاللہ اس میئر کے الیکشن کے بعد بھی کراچی کے اندر اکثر پاکستان پیپوس پارٹی آثر کرے گی میں آپ کا بہت شکریہ اداروں کے آپ نے مجھے سنا میئر میئر حیدر آباد بلا مقابلہ جیت چکے ہیں اور انور سنیٹر صاحب شکریہ میری قیادت نے بڑی تفصیل سے شہر کراچی کے مطلق بتایا میں بھی شہر کراچی شاہ فیسہ کلونی کا رہنے والا رہی سی اور اگر آپ ریزرٹ دیکھ لیں شاہ فیسہ کلونی کا اور ان کا آفیس بھی ہے وہاں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ پرانے وقتوں میں بھٹو صاحب جب تھے اور ابھی تک